ایک گاؤں کے امام صاحب نے اسائیت قبول کر لی یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اس گاؤں کے دیگر علماء اور اسلام شخصیات امام صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے کہ اصل وجہ ملوم کی جازت کے دورانے ملاقات امام صاحب جو کہ اسائیت قبول کر لکے تھے کچھ اس طرح اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں ایک دن مجھے صبح کی نماز سے دیر ہو گی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی وضو کرتا تو زیادہ دیر ہو جانی تھی اور مقتدی لانتان کرتے اس لیے سوچا کہ آج وضو کے بغیر کی جماعت کرا دوں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا دل میں خوفِ خدا بہت آیا اور میں کسی عذاب کا انتظار کرنے لگا مگر اللہ نے مجھے مخلط دے دی اور کوئی عذاب نہ آیا اس طرح میں نے کئی مرتبہ کیا لیکن کوئی عذاب نہ آیا اب تو دیر تک سونے کی عادت بن چکی تھی اور بغیر وضو جماعت کروانا میرا ممول بن چکا تھا جبکہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی عذاب نہ آیا میری بیوی کی طرف سے بھی کوئی تنقید انراد کی یا اصلاح نہ کی گئی اس طرح ایک دن آذان ہو گی اور گسر کے فائد کے باوجود میں نے اٹھ کر خالفِ جنابت میں ہی جماعت کرا دی پھر بھی کوئی عذاب نہ آیا یوں میری عادت بن چکی تھی میرے دل و دماغ سے خوفِ خدا جا رہا تھا ایک دن ذہن میں آیا روزانہ صبح نماز کے لئے اٹھنا پڑتا ہے کیوں نہ عصائیت قبول کر دو یہ روز روز صبح اٹھیں سے ہی جان چھوڑ جائے گی یوں میں نے عصائیت قبول کر دی مگر کوئی عذاب نہ آیا میں ایسے ہی اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہا اور لوگوں کو ڈراتا رہا گاؤں کے لوگ سن کر باعواز بلان اللہ اکبر کہنے لگے اور استغفار کرنے لگے ان میں سے ایک بزرگ بولے کہ اس سے بڑا اور کیا عذاب ہو گا کہ اللہ رب العزت نے تم سے مسلی دین اور نیکی کرنے کی طاقت ہی چھین لئی اور تیری آخرت برباد ہو گئی دوستو اللہ کے عذاب پتھوں کی بارش زلزلہ آندی کہت سالی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم خوشی سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی نعمت ہے لیکن اس کی عبادولت ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد کر کے اپنی حسائے کا سوزا کر لیتے ہیں جیسا کہ موبائل اور سوشل میڈیا کے عذاب سے نیکی کرنے کی طاقت چھین چکی ہے ہمارا مدحب فارغ وقت میں اولاد کو ذکر و اذکار وضوح تسبیحات اور دعائیں پڑھ کا سونے کا حکم دیتا ہے مگر ہم خوشی سے نیٹ پیکج کروا کر ذکر و اذکار نوافلت اور دھوڑ کی بات فائز و وجبات ترک کر کے ورس اپ اور فیس بوک پر لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس ایک نعمت کیسی چیز آگئی ہے اور کوئی عذاب نہیں ہے جبکہ ہم سے نیکی کرنے کی طاقت چھین جا چکی ہوتی ہے اپنے روزمرہ کی مصروفیات کو خدارہ ایک اقلمان اور باعمل مسلمان کے طور پر دوبارہ سے نظر ثانی کریں اس سے پہلے کے آخری عذاب بھی آ جائے اپنی اور اپنے اہل و ایال کی آہت کی شکر کریں